بہت اچھا پرفارم کریں ہم تلاوت اکلام تلاوت اکلام پاک سے جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں بقیدہ اس سرمنی کا آغاز کرتے ہیں ریسائیٹرشن آف آلکران حافظ محمد بن یاسید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا این ملت کا ترجمہ ہے ممارے حساس کا دیا 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 ہے ممارے حساس کا کنسے آپ سے دیا ہے ممارے حساس کا دیا ہے ممارے حشر ممارے حساس کا دیا ہے پاکیتان 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 ہم نے اس کو بیٹا کلوز کرنا ہے میں صرف ایک بات کروں گا کہ مارننگ میں بھی ہم نے اسی طرح ایکٹیوٹی کی تھی اور ان سب بچوں نے کہا جی پہلی پوزیشن پی ایم سی کی مارننے والن نے کہا جی ہم لے کریں گے جوٹ دے جوٹ موال ہے جوٹ موال ہے جوٹ موال ہے سنے وہ یہ وعدہ کر کے کہا ہیں کہ پہلی پوزیشن پی ایم سی کی یا یو ایچ ایس جو بھی ہوگا ابھی جھگڑا چل رہا ہے اسلام آباد میں تو وہ ہم لے کے دے گئے لیکن میں نے ان سے تھوڑا سا کان میں کہا ہے کہ یہ آپ سے زیادہ تجربہ کہا رہے ہیں پی ایم سی کے حساب سے آفٹرڈون والے ان کو پتہ ہے کہ پی ایم سی کے پیپر کو کیسے اٹیمپ کرنا ہے کیسے گیس لگانا ہے اب آپ آکے آپ دیکھ لیں میں تین سے چار منٹ دوں گا مینجنگ ڈریکٹر اتر صاحب کو پروفیسر میاں محمد نواز صاحب بسم اللہ بسم اللہ حضرت رحمہ الرحیم مخترم ملک اتر صاحب وحی صاحب اور میرے تمام کلیگز اور میرے تمام عظیب طلبہ اور طالبات یہ جو جذبہ میں آپ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کاش کہ یہی جذبہ آپ پڑھائی میں بھی دکھاتے ہیں تو مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوتی وہ ابھی ہماری ایک بہن جو تشریف لائی تھی اور انہوں نے گانا گایا تھا اے وطن کے سجیلے جوانوں تو میں کچھ لوگوں کی حرکتیں جو کلاس میں ہوتی ہیں وہ دیکھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ اگر یہی گانا ادھر یہ گا دیا جائے اے وطن کے کمینے جوانوں تو یہ زیادہ بیٹھ نہ ہو جاتا ہے اب چونکہ وحی صاحب نے پبندی بھی لگا دی ہے کہ جی آپ نے تین سے چار منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ مجھے اب پڑھائی میں اور کلاسز میں یہی جذبہ نظر آئے گا اور جیسے وحی صاحب نے کہا تو میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارا ملتان کیمپس انشاءاللہ پی ایم سی ہو یا یو ایچ ایس ہو جو بھی ہو اس میں انشاءاللہ ہم پورے ملک میں پوزیشن لائیں گے اور اس کے لیے آپ کے اسی جذبے کو اسی طرح جاری رہنا چاہیے اللہ آپ کو خوش رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ ملتان کیمپس محمد عطر صاحب سے ریقویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیٹ پہ تصریف لائیں اور بچوں سے چند کلمات اور اس کے بعد کیکٹنگ سرمنی ہم نے لیکچر پڑھنا ہے یہ بات کنفرم ہے چاہے بیس میں بھی بچے ہوئے لیکچر پڑھنا ہے جی اسلام علیکم ایک تو سر نے آج پابند ہی لگا دیا تین چار منٹ والی اس کے اندر ہی گھتو کردار ہماری گھتو ہوتی ہے لیکن کوشش کریں گے ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیمپس کو ہماری ٹیم کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہوگا ہے الحمدللہ دو ہزار سولہ سے اور سترہ سے پھر آن ورڈز پوزیشن اور تاری ہماری جو ہے کامیادیاں ہیں اور ہر سال کمپیٹیشن جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے ادارے کا اپنے ساتھ ہوتا ہے تو اس سال بھی ہمارا ارادہ اور یقین اور کوشش یہی ہے کہ ہم اس طرح فرس پوزیشن جو ہے وہ اچیف کریں کیونکہ سیکنڈ پوزیشن ہم نے دو ہزار بیس میں اچیف کی تھی اوورال پاکستان میں ابو بکر نے پوزیشن اچیف کی تھی اس سال امید ہے کہ ہم فرس پوزیشن کے طرف جائیں گے تو چھوٹی سی ایک ناؤنسمنٹ ہے اللہ کرے کہ یہ موٹیویشن آپ لوگ کو ملے آپ لوگ کامیابی کی طرف جائیں کہ ایک تو ہم نے فرس پوزیشن کے لیے جو ہے جو جس سیکشن سے ہماری فرس پوزیشن آئے گی اوورال پاکستان میں یا ایو ایچ ایس لیول کے اوپر تو اس کے جتنے فکیلٹی میمبر ہیں جو آپ کے ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں ٹیچرز کی احترام کیا کریں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میری طرح نکمہ ہوتے ہیں ٹیچرز کی تھوڑی سی عزت کرتے ہیں تو اللہ طرح عزت دے دیتا ہے ہم تمام اسازہ کو عمرہ کروائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے ہم فرس پوزیشن اور اسی طریقے سے جو ہے جس سٹوڈنٹ کی فرس پوزیشن آئے گی اس کو بھی جو ہے عمرے کی صادت جو ہے وہ سٹاج کے پر دعا کریں کہ اللہ طلعہ جو ہے وہ عزتیں بڑھائیں آپ بھی اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں اسکتے کا بھی نام روشن کریں یقین کریں کہ جو ہمارے اسکتے کے سٹوڈنٹس ہیں جنہی پنجاب کے یہ بے پناس لائتیں ہیں ان کے پاس یہاں کے پیچرز کے پاس بے پناس لائتیں ہیں الحمدللہ سترہ سے لے کے آن ورڈ جتنی سٹاج کی فرس پوزیشن آئی ہیں اسی ملتان سے آئی ہیں اسی کیمپس سے آئی ہیں اور اسی لوکیلٹی کے بچے ہیں جو راجنپور سے ہیں ڈی جی خان سے ہیں جو ہمارے ڈکچنٹ وی آڈی سے بچوں نے پوزیشن نہیں تو اس طرح اس سال بھی امید ہے جہاں تک بات ہے چودہ آگیس کی ہم میں سے ہر کسی کی فائشہ یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کوئی یہ نہیں کہتا جی پاکستان جو ہے وہ ترکی نہ کرے سب کی فائشہ لیکن اس کے لئے تھوڑی سی عملی ایفرٹ کرنی پڑے گی بڑی ایفرٹ نہیں ہے اپنے اپنے سرکل کے اندر جہاں جہاں آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے جو رول ملا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی ہونیسٹی کے ساتھ وہ ڈیوٹی کریں آپ سٹورنٹ ہیں آپ سے ایک یاس ہے ایک ہی امید ہے والدہ ہم کو ہم سب کی ہی امید ہے آپ کل کے فیوچر ہیں آپ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سارے کل کے فیوچر کی اسپائریشن سٹوریز ہیں موٹیویشن سٹوریز ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے درزنز آپ کو ہی فالو کریں گے اگر آپ ایک اچھی کامیابی کی سٹوری بنیں گے تو دیور فالو ہی ہو اگر آپ اللہ نہ کرے کہ آپ کو فیلئر سٹوری بنیں گے تو پھر لوگ کوڈ کریں گے کہ اس کے پاس تمام صلاحیتیں تھیں اس کو تمام نعمتیں ملیں گے اگر وہ نہیں کر پایا تو میں پھر کیسے کر پاؤں گا تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ سکسس کی جو ہے وہ ایکزیمپل بنیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کریں ونس اگین آپ کو جشن ازادی مبارک محنت کرتے رہیں آپ نوجوانوں کے اوپر بہت زیادہ ذیمہ داری ہے کیونکہ میں تو کافی حصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی ملک نازو کھلا سے گزر رہا ہے اور گزر رہا ہے اور آج بھی گزر رہا ہے آج بلکہ زیادہ کڑا وقت ہے آج نفرت زیادہ ہے آج سیاسی طور کے اوپر ادنے برداشت نہیں ہے ہمیں دوسرے کی بات نہیں برداشت کرتے ہیں سو جو مجودہ نسل ہوتی ہے جو حال کی اس وقت نسل ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ماضی کی نسل ہوتی ہے اس کی روایتوں کی بھی امین بننا ہوتا ہے اور انہوں نے فیوچر کی جو جنریشن اور جو بچے ادھر یہ گرین سوٹ والے ہیں وہ آنا چاہیں تو آ جائیں کمپنسٹری نہیں ہے آنا چاہیں گلز تو آ جائیں ادھر یا ادھر ساتھ آ جائیں آگے اور یہ والے ادھر آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں ہاں ادھر یہ آ جائیں اچھا تھوڑا سا اس طرف آ بھی لیں ہاں جی سارے جو ہمارے سٹاف کے ممبران ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں ان کو آنے دو آگے آجو آپ لوگ چاروں پانچوں سارے جتنے آ سکتے ہیں ادھر آگے آجو اوپر سے آجو کچھ نہیں ہوتا آجو آجو جمپ لگا آگے آجو چلیں جی موسیقی موسیقی موسیقی